اسلام علیکم کچن وید محروم میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے بھنڈی گوش کے سالن کی ریسیپی لائی ہوں یہ سالن بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتا ہے اور بہت آسانی سے یہ بن جاتا ہے اسے بنانا بلکل مشکل نہیں ہے آئیے اسے بنانے کے لئے دیکھتے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ بٹن کو دبا کر آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں اسے میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا بھنڈی گوش تیار کرنے کے لئے میں نے بھنڈی لی ہے ہاف کے جی پہلے میں نے اسے اچھی طرح سے دھو لیا تھا پھر اسے خوش کیا ہے اچھی طرح درائے کرنے کے بعد اس کے میں نے اس طرح کے پیسیز کاٹ لیا ہے لمبائی میں آپ چاہیں تو باریک پیسیز میں بھی کاٹ سکتے ہیں دہی ون کپ دو میڈیم پیاز لیے تھے انہیں باریک سلائس میں کاٹ لیا ہے نمک حسبے زائقہ رکھیں لال میچ پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اسے بھی آپ حسبے زائقہ رکھ سکتے ہیں دھنیا پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر ون ٹی سپون حلدی پاؤڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون یہ کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں میں نے جن میں دو سے تین تیز بات ہیں تین بڑی علائچی ہیں پانچ ادد لانگ ہیں اور ایک بادیان کا پھول ہے ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے آئل آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں دو لاسائز ٹیماتر لے کے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے آپ چاہیں تو کیوبز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیسن ادرک پیسٹ موٹا کٹا ہوا میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ون کیجی میں نے مٹن لیا ہے اچھی طرح سے اسے میں نے واش کیا ہے اور پھر اسے میں نے چھلی میں ڈال دیا ہے آئیے اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوکر میں میں آئل ڈال دوں گی میڈیم فلم پہ آئل کو گرم کر لینا ہے جب گرم ہو جائے تو اس میں پیاس ڈال دیں اور پیاس کو لائٹ گولڈن کلر ہونے تک فرائے کر لیں پھر اس میں میں تمام کھڑے مسائلے ڈال دوں گی اور ایک منٹ تک ان کو بھی فرائے کر لوں گی اب اس میں میں گوشت ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے پہلے میکس کر لوں گی گوشت کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں لیسن ادھک پیسٹ ڈال دیں اور اسے بھی میکس کر لیں ایک سے دو منٹ میکس کرنے کے بعد اس میں اب میں تمام ڈرائے مسائلے ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے میکس کر لوں گی ساتھ ہی اس میں ٹیماتر کی پیوری یا پیسٹ آپ ڈال دیں اب میں نے فلم میڈیم سے تھوڑی ہائی کر دی ہے اور اچھی طرح سے اسے میں میکس کر لوں گی اب اسے اتنا پکا لینا ہے کہ ٹیماتر کا تھوڑا سا پانی خوشت ہو جائے جب پانی تھوڑا سا خوشت ہو جائے تو اس میں دہی ڈال دیں دہی ڈالنے سے پہلے فلم بلکل لو کر دیں پہلے کچھ سیکنڈ دہی کو میکس کر لیں جب اچھی طرح سے میکس ہو جائے تو آپ فلم کو دوبارہ سے میڈیم سے ہائی کر لیں اب میں ہائی فلم پہ تمام دہی کا پانی خوشت کر لوں گی اور اتنا اسے بھون لینا ہے کہ تیل الگ ہو جائے اور پانی خوشت ہو جائے اچھی طرح سے بھونائی کرنے کے بعد اب اس کے بیچ میں میں ایک سے ڈیڑھ کپ پانی ڈال دوں گی آپ اس میں اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے صرف گوشت کو گلانا ہے میں نے ایک سے ڈیڑھ کپ پانی ڈال دیا ہے اچھی طرح سے اسے میکس کر لینا ہے اب اسے میں کور کر دوں گی اور کور کر کے اسے میں ہائی فلم پہ پہلے ایک وسل ہونے تک پکا لوں گی اس کے بعد میں فلم میڈیم کر دوں گی اور میڈیم فلم پہ اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ تک پکا لوں گی یا اتنا پکاؤں گی کہ گوشت گل جائے پچیس منٹ کے بعد ہم میں چیک کروں گی اب یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے پک چکا ہے اور گوشت بھی گل چکا ہے اب میں گوشت کو چیک کر لوں گی یہ دیکھیں گوشت بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب میں نے ایک ادد پین لیا ہے پین میں میں ون فوڈ کپ آئل ڈال دوں گی اور اس میں اب میں کٹی ہوئی بھندی ڈال دوں گی اور میڈیم فلم پہ بھندی کو ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اس طرح سے جب بھندی کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور فرائی ہو جائے تو اس میں اب میں ہارف ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال دوں گی اس سے بھندی کی جو چکناہت ہے وہ ختم ہو جائے گی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ایک میرے تک اسے میں مزید فرائے کر لوں گی اس میں اب میں نے حسب زی کا نمک ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر اور اسے مکس کرتے ہوئے تھوڑا سا پکا لوں گی میں تاکہ مزید تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گوشت اچھے سے بلکل تیار ہے اب اس کے بیچ میں میں تلی ہوئی بھنڈیاں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لوں گی اس میں آپ مسالے کو اگر اور ڈرائے کرنا چاہتے ہیں تو مزید پکا لیں ہاف ٹیبل سپون کسوری میتھی ڈال کے اسے ڈھک کر دو منٹ کے لیے میں لو فلم پر دم کر دوں گی دو منٹ کے بعد اب میں چیک کروں گی بھنڈی گوشت بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں اتنا ہی مسالہ رکھوں گی اسے مزید نہیں پکاؤں گی اب اسے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں گرم گرم بھنڈی گوشت بلکل تیار ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست بنا ہے یہ اسے آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں آخر میں اس کے اوپر کٹا ہوا ہرا دھنیا اور باری کٹی ہوئی ادرک اور ہری میرچے ڈال دوں گی آج میں نے آپ کو بہت ہی آسان سی بھنڈی گوشت کی ریسیپی بتائی ہے بھنڈی گوشت کا سالن بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت لوگ اسے پسند کرتے ہیں اسے آپ نان کے ساتھ چاول کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس سیسیپی کو ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ